لوگ سبح کے وقت ایک ایسا ہتکنڈا اپنایا تھا کہ غریب بسیوں میں جا کر وہاں پر لوگوں کے الیکشن کارڈ لینا آدھار کارڈ جمع کرنا اس کے بدلے میں تین سو روپیے پانسو روپیے اور جس کا الیکشن کارڈ لیا جا رہا ہے اس کے اوپر سہائی لگائی جا رہی ہے انک لگائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اب تمہیں ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تین سو روپیے پانسو روپیے میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے دو دن پہلے ہمیں شکایت ملی تھی کہ ایسے ہی کسی محلے کے اندر کچھ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ غریب علاقوں میں جائے غریب گھروں میں جائے اور یہ الیکشن کارڈ جمع کرے آپ لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ چوکن نہ رہنا ہے اور اگر کوئی آیا تو کیا کرنا ہے میں نے نہیں بولا انہیں بول رہا اندی پاشا کرنا ہے کر کے میں نے بولے ہی نہیں نہ پولیس والے میں نے بولا نہیں یہ اندی پاشا کرنے والے ہیں میں نہیں بول رہا سمجھتے تھے کہ سہاں عصد بھئی میری حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پر کچھ ہو رہا امتیاز جلیل تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں میں پتھر ہوں میرے سر پر یہ الزام آئے گا آئینہ کئی پر بھی ٹوٹے میرے ہی نام آئیں گا جہاں بھلے اتتے کم سیٹ کیوں لڑائے زیادہ لڑائے تو بھلے اتتے کئی کیوں لڑا رہے کم لڑائے تو بھلے کچھ تو بھی ہو گیا اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ زندگی بھر بس میرے کوئی ٹکٹ ملتے رہنا نہیں ملتا بھائی اگر یہ عوام کے دل میں سے جس دن اتر جائے گے تو عصد صحاب مجھے بھی ٹکٹ نہیں دے گے لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے تب جا کر آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے دیئے ہیں ہم نے میرے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا بھولے عطول صحابے کو جیتانے کے لیے سب سے کمزور کینڈیڈیٹ کو دیں گا انہیں امتیاز جلیل میں خود آ گیا سب سے کمزور کینڈیڈیٹ میرے بھائی آج مہراشتہ کے حالات کیا ہے ملک کے حالات کیا ہے یہ آپ لوگوں کی محبت تھی لوگ صبح کے اندر یقیناً ہمیں جیت نہیں ملی لیکن مجھے معلوم ہے کس دیوانگی کے ساتھ کس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے لئے کام کیا تھا ان کی حرام کی دولت کے سامنے ہم ٹک نہیں سکے لیکن ہم نے الحمدللہ ایک طرف تین پارٹیوں کا گڑ بندن تھا دوسری طرف تین پارٹیوں کا گڑ بندن تھا لیکن ہمارے یہ نوجوانوں کی جندہ دلی تھی یہ جذبہ تھا یہ دیوانگی تھی ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں تھی کہ ہم ہارنے کے باوجود بھی اس ہار میں ہماری جیت نہیں کیونکہ سارے تین لاکھ کے خریب ووٹ الحمدللہ ہم نے حاصل کیے لوگ سبا کے اندر بھی پیسے دیکھے کھڑے کیے گئے رکشہ چلا رہا سبزی بیچ رہا ٹینکر چلا رہا کیا بلے تو عامدار بننا ہے مجھے معلوم ہے کس نے کیا ہے ساوے صاحب لگا لو کتنا پیسہ لگا سکتے ہو کس کس کے اوپر لگا سکتے ہیں لگا لو ہوا یہ ہے کہ لوگ سبا کے وقت یہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں رنگ لا کر رکھا تھا کہ ہم نتیجہ آئیں گا تو ہم جشن منائیں گے میں نے ابھی دو دن پہلے ہر سول کے ایک چھوٹے سے بچے کا خصہ سنایا رات میں سوتے وقت اس نے اپنے تکیے کے نیچے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی کے اندر ہرا رنگ رکھا ایک جھنڈا اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ صبح جلدی اٹھانا مجھے امتیاج جلیل کی جیت کا جشن منانا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے بھائی یقیناً اللہ کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اگر اس نے ہماری ہار لکھی تھی تو کہیں نہ کہیں آگے کچھ نہ کچھ بہتر لکھا ہوگا اس وجہ سے وہاں پر ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ہو سکتا ہے کہ مسئلہت کچھ اور ہوگی ہمیں مہارا شاہ کی ویدان صبح کے اندر جانا ہوگا اور مہارا شاہ کی ویدان صبح کے اندر جا کر اس مکیہ منتری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا ہوگا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے گستاخی کی اس کی پیٹ تھپ تھپ آ کر انہوں نے کہا تھا کہ تجھا کیشہ لہی ہاتھ لاؤ دینار نہیں تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دیں گے اے مکیہ منتری جس رامگیری کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دوں گا وہ پہلے سے ہی ٹکلا ہے اب بولے میرے کو ہرانے کے لیے باجب کے بڑے بڑے نیتہ آنے والے ہیں کیوں آنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے عام خاص کا منظر دیکھا میرے اکبر بادشاہ کا منظر دیکھا میرے کو ایک باجب والے نے پوچھا اے تمہارے پاس اتنے آ کان سے جاتے میں نے کہا اس عام خاص میدان کے اوپر نرندر موڈی آ جائے یوگی آ جائے دیوندر آ جائے جب تک تم پیسہ دیں گے نہیں گاڑیاں بھیجیں گے نہیں عام خاص بھر نہیں سکتے عام خاص اگر بھرنے کی طاقت کسی میں ہے تو میرے اکبر میں میرے اسد ویسی کے اندر ہی وہ طاقت ہے الحمدللہ آج اسد بھائی یہاں پہ ہے پھر چودہ کو بھی آئیں گے پھر پندرہ کو ان کا آخری رہے گا اچھے اچھوں کی بجا کے جائیں گے پھر سولہ کو الحمدللہ الحمدللہ مفتی سلمان ازری صاحب بھی انشاء اللہ اور انگاباد تشریف لائیں گے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ سلمان ازری صاحب نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ امتیاز بھائی جب ہمارے تعلق سے کوئی مو کھولنے کے لئے تیار نہیں تھا آپ نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ مانگنی کی تھی کہ مولانا سلمان ازری صاحب کو رہا کیا جائے سولہ کو مفتی سلمان ازری صاحب اور سترہ کو سترہ کو عام خاص میدان میں ٹیسٹ میچ کھل کے گئے تھے اکبر صاحب اب سترہ کے دن کیا کھیلا جائے گا ٹوینٹی ٹوینٹی میڈیا والے انتظار کر رہے تھے اب کچھ تو بھی بولیں گے اب کچھ تو بھی بولیں گے میں بلنا رکو رے فائنل اوار ابھی باقی ہے آج ہمارے کچھ اپنے ہی لوگ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے دیکھئے صاحب یقین مانئے میں اسس صاحب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل اگر اسس صاحب مجھ سے کہتے کہ الیکشن تم نہیں لڑو گے یقین مانئے میں اسس صاحب کے اس فیصلے کے اوپر لبیک کہتا میں خطئی اپنے مجلس کے خلاف مخالفت نہیں کرتا اور جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ محفلے سجا کر میرے بارے میں روز رات میں ہوتلوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر جو برائی کر رہے ہیں سنو ذرا سنبھل کر اپنوں سے ہماری برائی کرنا جسے تم جا کر سناتے ہیں وہ ہمیں سب آ کر بتاتے ہیں اور اگر سیکھنا کسی کو ہے آپ مجلس کے ساتھ جڑے ہیں کئی سالوں کے ساتھ ہمارے کتنے ایسے نوجوان جڑے ہیں یہاں پر سنٹرل کی سیٹ کے اوپر الحمدللہ ناصر صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا دعوے دار اور بھی لوگ تھے جس میں سمیر ساجد بلڈر بھی تھا لیکن جب ناصر صدیقی کو دیا ٹکٹ تو سمیر ساجد نے کہا کہ صدر کا فیصلہ ہے میں لبائک کہتا ہوں خیادت ایسے کھڑے ہوتی ہے میرے بھائی ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہیں گے مہارا شاہ کے اندر جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا میرے اوپر یہ الزام لگائے جا رہے لیکن میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سا سپائی ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک ادنا سا چھوٹا سا سپائی ہوں جو ان کے حکم کے حساب سے کام کرتا ہے اسد صاحب نے کہا اگر ہم سولہ سیٹے لڑیں گے تو ہم سولہ سیٹے لڑیں گے لیکن کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مدواروں نے انڈیپینڈنٹ فارم بھر دیئے ہیں کئی ایسے ہیں جنہوں نے ڈوپلیکیٹ فارم بنا کر نخلی سگنیچر مار کے پربنی کے اندر فارم بھرا گیا ہے ہم نے اس شخص کے خلاف افائی آر درج کرائے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیس تاریخ کے دن اگر ہم اپنا ووٹ باٹ دیئے اگر ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ جتنے بھی ووٹ کسی دوسرے جماعت کو جائیں گے دوسری پارٹیز کو جائیں گے تو آپ کے سمجھ لیجئے گا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے مدد کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ ووٹ جائے گا اگر ہم متحد رہے اگر ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہے یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے ہمیں بشرتے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا ہے بہت سارے لوگ اپنی تو پتنگ ہے پتنگ اڑتی کیسا ہے ارے مانجا لکتا نا مانجا کہاں کہاں سے آنے والا ہے میرے کو بھی معلوم ہے بہت سارے لوگ لے کے آنے والے ہیں مانجا بیس تاریخ کے دن کیا ہوگا کیا اڑے گی کیسے اڑے گی بس آپ لوگ بیس تاریخ کے دن اپنی ذمہ داری سمجھئے ہماری ماں بہنوں کو یہ ذمہ داری دی دیے گا کہ سبیر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد وہ پولنگ بوت کے اوپر آ جائے